بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے اندر ابھی تک جو ہے وہ مادری زبان یا وہ جو پنجابی زبان ہے اس کو رائج کیوں نہیں کیا گیا اور دو ہزار پندرہ میں ہونے والا یہ فیصلہ اس وقت کے چیف جسس جناب جسس جواد اس خاجہ کی عدالت میں سامنے آیا جب یہ کہا گیا کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہے قومی زبان اردو ہے اور اس کو رائج ہونا چاہیے لیکن میرا سوال فیر ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو زبان استعمال ہوتی ہے جو فیصلے ہوتے ہیں جو خط و کتابت ہوتی ہے جو فیصلے لکھوائے جاتے ہیں جو ججمنٹس ہوتی ہیں وہ کس زبان میں ہوتی ہے اس بارے میں کیا پوچھا جا سکتا ہے جسس صاحب سے ویسے تو آج کل کچھ نہیں پوچھا جا سکتا کسی سے بھی کیونکہ بندے پھڑ لنجنے پھر اندر بھی کر دنجنے لہذا ہمیں اس چیز کا بھی خیال تو رکھنا ہے لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ پوری دنیا کے اندر اور میں ہمیشہ یہ حوالے دیتا ہوں کینیڈا کے اندر میں انٹرپیٹیشن کرتا رہا اور وہاں پہ دو سو چار زبانیں بولی جاتی ہیں اور کسی کو روکا نہیں جاتا بلکہ اس کو بڑا لائک فائک اور انٹیلیجن سمجھا جاتا ہے جو مختلف زبانیں جانتا ہے اس پہ عبور رکھتا ہے بول سکتا ہے سمجھ سکتا ہے ہمیں بھی یہ چاہیے پنجابی میری زبان ہے مجھے فخر ہے اس پہ اور میری مادری زبان ہے یہ یہ رائج ہونی چاہیے میں دیکھتا ہوں سندھ کے اندر ڈومیسائل بنتے ہیں سندھ کے اندر ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے سندھی زبان کے اندر پھر دیگر صوبے جو ہیں ان میں بھی لیکن پنجاب نے کیڑی ایسی حرکت کر لی ہے کہ اس کی زبان جو ہے وہ رائج نہیں ہوتی اور اس سے بھی افسوسناک عمر یہ ہے کہ پنجابی زبان وہ گر مکھی تو موجود ہے شاہ مکھی کے الفی بیٹی نہیں ہیں اردو سے مستار اور ادھار لے کے ہم الف بے پیتے اور اس پہ ہی لکھتے ہیں مثلا کہنا ہوئے نا انی دیا تو اس پہ الف نون یہ انی ڈالنی پڑے گی لہذا اس کے اپنے الفی بیٹس ہی نہیں لہذا انی دے سے پھر واپس چلتے ہیں سپریم کورٹ اور کہنا یہ چاہتا ہوں جناب والا عزت محب جسد صاحب کیا سپریم کورٹ اس کے فیصلے اردو میں آئیں گے کیا جو قانون ہے اس ملک کا اس کے اردو کے مندرجات سامنے آئیں گے کیا ٹرانسلیشن ہوگا کیا عام بندے کا یہ حق نہیں میرا اور عام راہ چلتے ہوئے شخص کا کہ قانون ہے کیا کیا کون سی شک ہے کون سی دفع ہے اور وہ اردو میں کیسے پولی جائے گی کیسے پڑی جائے گی اس بارے میں بھی کوئی توجہ دی جائے گی اور کیا یہ بھی سامنے آئے گا کہ پورے پاکستان کے اندر جو بیوروکریسی کا نظام ہے اور جو سسٹم ہے اس کے اندر بھی کیا انگریزی صرف ایک یس اور نو لکھ کے فائل ہو گئی یا اس کے بارے میں بھی اردو میں استعمال ہوگا اور ویسے بھی جسٹس صاحب نے یہ بات صحیح کہی کہ نہ صرف ہمیں اردو پنجابی سندھی بلوچی پشتو اور جتنی بھی دیگر زمانے ہیں پاکستان کے اندر اور ہر نو کلومیٹر کے اندر جو تلفز بدل جاتا ہے لہجہ بدل جاتا ہے اس کے اندر ہند کو ہے اس کے اندر دیگر زبانے ہیں کیا سرائکی زبان ہے بہت میٹھی بہت پیاری کیا اس کو بھی رائج کیا جائے گا ہونا نہیں چاہیے لیکن ہم وہ ہیں رسیہ جنہوں نے اردو پنجابی چھوڑ کے انگلیش پکڑ لی اور انگلیش کے اندر ایک اور مثال بھی دے دوں آپ کو انگلیش کے اندر ہماری اردو ہے نا یا پنجابی ہے تو ہم نے کسی کو بزرگ ہے یا کسی کو عزت دینی ہے تو پنجابی میں کہتے ہیں تو سی توانو اردو میں کہتے ہیں آپ لیکن انگلیش میں وہ واحد ہے جس میں ماں پہ انوی یو اور یونو یو اور اس میں کوئی عزت آداب کا چکری کوئی نہیں ہے خدا رہ اس قوم کے بچوں کو بچایا جائے اور اب یہ دو ہزار پندرہ میں جو فیصلہ آیا تھا اردو کو سرکاری زبان بنانے کا اور رائج کرنے کا اب دو ہزار اکیس ہے یاد دہانیوں کے تلیاں کھڑکانے کے بعد پھر سے سنی گئی ہے اردو کیا یہ زبان اتنی زیادہ اس کا کوئی سرپرست نہیں بنے گا سرکار کو اس کا سرپرست ہونا چاہیے اور میں تو جناب فروغ نصیم جو کراچی میں جا کے بڑی نستالیک اردو بولتے ہیں اور بولا کرتے تھے پہلے تو اور اردو کا جھنڈا جو ہے وہ اٹھائے پھرتے تھے کیا وہ کریں گے اس بارے میں کہ کوئی ایسی چیز ہو عالی دماغ ہو اردو کے جو قانون کا ترجمہ کر سکیں اور کیا اس پہ کوئی پیشرفت ہوگی یا صرف وہ وڈے صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے وقالت کر سکتے ہیں اس اردو زبان کے جو لوگ ہیں اور میں نے تو کینیڈا میں امریکہ میں بھی سلسلہ خود شروع کیا تھا اردو میری زبان اور ہم وہاں جا کے بھی یہ کرتے رہے اور آپ پاکستان میں ہو کے صاحب اقتدار ہو کے صاحب اختیار ہو کے اور پھر ملوی ماری یہ تو سی کہ اردو ساٹھی زبان ہے اس کوئی رائج کروا دو کراچی میں بھی اگر اردو بولی جاتی ہے وہ جس طرح عطاولہ قاسمی صاحب نے کہا تھا نا کہ پنجاب نے لاہور نے خاص طور پر اردو مولا کو اردو محلہ بنا دیا سب سے زیادہ جو تروی جو اشاعت ہوئی ہے وہ لاہور کے جا کے وہ پبلیشرز دیکھ لیجئے وہاں کی بکس کارنرز دیکھ لیجئے اردو بازار ہی دیکھ لیجئے وہ فیروسنز بھی ہوا کرتا تھا وہ اب چھوٹا سا پدہ سا ہو گیا ہے اور اردو کی کتنی خدمت ہو رہی ہے آج کے شعراء آج کے عدباء آج کے علماء آج کے خطباء کیا وہ اردو کو اسی طرح سے اس کا حق ادا کر رہے ہیں یا بس سارے ناصر مدنی ہو گئے اردو دے ویج پنجابی دیلات ٹھوک دے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اپنے بچوں کو اردو سکھانے پڑے گی اور جسٹس عمر اطاب اندیال صاحب کہہ رہے تھے کہ صرف اردو ہی نہیں اور صرف مادری زبانیں ہی نہیں بلکہ ہمیں فارسی اور عربی بھی آنی چاہیے ہم بیرونے ملک جانے کے لیے یہاں ٹائشہ ہی لگا کے بہو کے پاس جانے کے لیے تو انگلیش کی نکل بھی اتارنا چاہتے ہیں لیکن عربی زبان اگر ہمیں آ جائے وہ فصیح و بلیخ زبان جس کے اندر اللہ کا آخری کلام قرآن پاک نازل ہوا جس میں زیر زبر کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں اگر زیر زبر بھی تبدیل ہو جائے پیش بھی تبدیل ہو جائے لیکن ہم اگر عربی ہی صحیح انداز میں سیکھ لیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اردو بھی ہماری بہت اچھی ہو جائے گی اور فارسی دیکھ کیا کہنے اگر ہم اپنے شورا کا کلام ہی صحیح انداز میں فارسی اردو کا وہ لوگوں کے سامنے لے آئیں عربی کا کلام سامنے لے آئیں تو اس قوم کے بچوں پہ بڑا احسان ہوگا اور آخر میں ایک اور بات کیا ہی خوبصورت ہوتا میں کئی دفعہ یو این اسمبلی کے جو ہے اقوام متحدہ کے سربراہی اجلاس اور وزرائے خارجہ کے اجلاس دیکھنے کا مجھے موقع ملا جناب عظیم امیہ کے ساتھ اور پھر میں نے جی ایٹ جو کینیڈا کے اندر ہوئی شخص اپنی زبان میں خطاب کرتا ہے اور اس کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے انگلیش میں یا دیگر زبانوں کے اندر اور جناب عمران خان اوہی واسکٹ اوہی کرتش ارتش پشاوری چپل وہ اسی طرح ہی جائیں گے اگر لیکن کیا ہی اچھا ہو اور مجھے لگتا ہے اندروں اندر وچو وچی کہ عمران خان صاحب اردو میں تقریر کریں گے یو این اسمبلی سے اور باقی سارے انگلیش میں اس کی انٹرپیٹیشن کے ذریعے فائدہ حاصل کریں گے کہ خان صاحب مقبوضہ کشمیر کو ایک دفعہ پھر ازاد کرانے کا جو دعویٰ کریں گے اور پوری امت مسلمہ کی بات کریں گے اور ببر شیر ہو کے آئیں گے سانونی ایک موقع مل جائے گا پچھلی ویڈیو ابھی تک ہم ریوائن کر کر کے دیکھتے تھے اب ایک نئی تقریر آئے گی لیکن بہت اچھا ہو اگر وہ اردو میں کریں اور ایک داگ بیٹھ جائے اور پوری دنیا یہ مان لے کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ حکمران ہیں جو اپنی زبان کی سرپرستی بھی کرتے ہیں اور اپنی زبان کی ترویج بھی چاہتے ہیں ورنہ ویروہ یہ یونو یو ہے درنوں میں ہم نے دیکھ لے دہا تیری ایسی کی تیسی وہ یو کا یو ہی رہ جائے گا اور پھر عزت آداب وہ کہیں مفقود ہوتے نظر آ جائیں گے اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اور کاش کہ ایسا ہو جائے کہ عدالت عزمہ عالیہ کے بھی باتیں ماننی چاہیے لیکن عدالت عزمہ کے احکامات پہ عمل ہو جائے عمل اللہ اسی رہ گیا جے ویکھا میں عملہ ولے کج نہیں میرے پلے تو جے ویکھا سپریم کورٹ ولے بلے بلے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی